ہدایہ پڑھنے والا آج کی زبان میں اور آج کے عرف کے مطابق آج کی معیشت پر منطبق کر سکیں اب وہ منطق اور فلسفہ کی زبان استعمال لگی جاتی اب جس طرز پر غیر مسلمین اعتراض کر رہے ہیں وہ سائنسی اعتراضات اسلام پر زیادہ ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں آج کل ایک جدید محقق جو ہے ڈاکٹر زاکر نائک بہت بہترین انداز سے جواب دے رہے ہیں تو مدارس کو اس طرز پر بھی کام کرنا چاہیے کہ آج جو اہل اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں اور جس زبان میں کیے جا رہے ہیں اس زبان کو بھی سیکھا جائے اور اس زبان میں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے اس نساب میں تبدیلی کرنی پڑے گی سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا تو آپ پھر زمانے کے ساتھ چل سکتے ہیں پردے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کی اس کی طرف اٹریکشن نہ ہو یہ نہیں کہ لوگ اس سے نفرت کریں ایسا گندہ سڑاوہ لباس پہننا کہ لوگ نفرت کریں یہ بھی شریعت میں حکم نہیں ہے اس کا لیکن ایسا لباس کے اس کی طرف طبیعت مائل ہو اب ایسے بھڑکیلے چمکیلے برکے پہننا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے لیکن بہرحال یہ شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور برکے کا جو اصل مقصد ہے یا اسکاف کا جو اصل مقصد ہے یا پردے کا جو اصل مقصد ہے اس کے بھی خلاف تو اس لیے خواتین کو اس قسم کے چمکیلے بھڑکیلے برکوں سے بہرحال اعتراض کرنا چاہیے لیکن یہ خواتین ان خواتین سے بہرحال بہتر ہیں جو بلکل ہی بردہ نہیں کر رہی ہیں صحابیات جو تھی کیونکہ غربت کا دور تھا ان کے پاس ہوایاں نہیں ہوتی تھی وہ تو بڑی چادریں لیتی تھی بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی اور وہ زمین پہ گھسٹتی تھی چادریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کے جو برکہ ہے یا جو بھی چادر ہے وہ ایک بالے زمین پہ گھسٹے تبیہ آپ عرب عورتوں کو دیکھیں جب ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو عرب عورتیں جب عرب لوگ اپنی گھر کی مستورات کو لے کر آتے ہیں تو ان کا بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ان کی جو عبایا ہے وہ بقاعدہ زمین پہ گھسٹ رہی ہوتی ہے تو اس معاملے میں عرب لوگ حدیث کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں اور ہمارے ملکوں میں اس پر عمل نہیں ہو رہا تو خواتین کا جو لباس ہے جو عبایا ہے یا وہ چادر پردے کے لیے لیں تو وہ زمین پہ گھسٹنی چاہیے اصل سنت یہ ہے کوئی بات نہیں اگر گند لگ جائے تو بعد میں دھولیں اس کو شریعت کا حکم پہلے ہے ان چیزوں کا اگر وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کا جسم چھپ جاتا ہے تو فرض ادا ہو جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ ایک بالے زمین پہ نہیں گھسٹی تو گناہگار ہوگی وہ تو جسم چھپانا اصل فرض ہے چھپ گیا جسم تو گناہگار نہیں ہوگی سنت کیا ہے افضل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کس کی دی ہے یرخین الشبرن ایک بالش اب آیا زمین پہ کسٹی بھی جائے تو اصل سنت عورت کے لیے یہ ہے کسرت سے اگر کوئی روزے رکھتا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو شریعت میں اجازت ہے ترغیب ہے قرآن مجید نے اہل جنت کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں روزہ رکھنے والے لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے اتنی کسرت سے روزے رکھنا کہ آپ کی صحت اتنی خراب ہو جائے کہ آپ کے جو واجب حقوق ہیں جو بندوں کے حقوق آپ پر واجب ہیں ان میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے بیوی بچوں کے حقوق ہیں آپ کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں ادا کر پا رہے کیونکہ جب آپ زیادہ روزے رکھیں گے کمزوری ہوگی طبیعت میں چٹڑا پن پیدا ہوگا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بہت زیادہ روزے رکھے انہوں نے طبیعت میں ان کے چٹڑا پن پیدا ہوا تو ماں سے بدتمیزی کر رہے ہیں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں آپ کی اپنی صحت اچھی ہو آپ لوگوں پر معاشرے پر بوجھ نہ بنیں تو یہ بات تو خوب یاد رکھی ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے خراب نہیں ہوتی لیکن اگر آپ نے پیدر پی روزوں پر روزہ ہی شروع کر دی ہے بہت زیادہ پھر آپ کی صحت خراب ہوگی تو اس کی شریعت میں اس کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا گیا تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین جو روزہ ہے وہ دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے وہ کون سا روزہ ہے کہ دعوت علیہ السلام نے پوری زندگی کیا کیا ایک دن روزہ رکھا ایک دن ناغہ کیا روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے روحانی قوت بڑھانا نفس کے خلاف مجاہدہ اگر آپ کنٹینیو روزے رکھتے ہیں تو آپ آدھی ہو جاتے ہیں ایک چیز کے جب آپ یوز ٹو ہو جائے تو پھر آپ کو بتینی چلتا ہے جیسے رمضان میں ہم رکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ دنوں بعد ہم بھولی جاتے ہیں تو کنٹینیو اگر آپ مسلسل روزے رکھتے رہیں تو لوگ اسی کے آدھی ہو جاتے ہیں تو وہ جو نفس کے خلاف ایک مجاہدہ ہے اس میں مجاہدہ تو ہوتا ہے مگر اس بہت زیادہ نویت کا مجاہدہ نہیں رہتا کہ جب آپ ایک دن روزہ رکھیں گے ایک دن ناغہ کریں گے پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوگا آپ کے لئے کیونکہ آپ درمیان میں ناغہ کر چکے ہیں تو کنٹینیو جو ہے نا آپ کی جو نفس کے خلاف مجاہدہ والی طاقت ہے وہ بھربور استعمال ہو رہی ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے لیکن جسم آپ کا کمزور نہیں ہو رہا کیونکہ ایک دن جب آپ بھوکے رہتے ہیں اور اگلے دن کھاتے ہیں تو وہ ریکاوری ہو جاتی ہے البتہ اس میں جو جس کا نکاح کا بندوبس نہیں ہو رہا یعنی جس آدمی کو رشتہ نہیں مل رہا کوئی کمارہ ہے اس کو رشتہ نہیں مل رہا اور اس کو گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے روزوں کا حکم دیا کیونکہ اس کو اپنی جسمانی قوت کو توڑنا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے جسم تو کمزور ہو رہا ہے لیکن ایک بڑی مصیبت سے بچنے کے لئے وہ چھوٹی مصیبت اختیار کر رہا ہے کیونکہ اگر وہ زنہ میں جائے گا یا دوسری برائیوں میں جائے گا تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے اس کا آخرت میں نقصان ہوگا اور جسمانی کمزوری کا وقتی نقصان ہوتا ہے تو ایسے شخص کو جس کو نکاح کی طاقت میسر نہ ہو نکاح اس کے ستات میں نہ ہو تو اس کو حکم ہے کہ وہ کسرت سے روزے رکھے اور جیسے ہی نکاح اس کے لئے میسر ہو جاتا ہے تو پھر روزے رکھنا وہ چھوڑ دے